دھیان دینے یوں کے ضروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر اوشے سنیں نمبر ایک کیا آپ جانتے ہیں کہ بائیں کروٹ سونا ہیلتھ کے لیے بہتر مانا جاتا ہے اس سے ہارٹ پر زیادہ دباؤ نہیں پڑتا اور وہ بہتر طریقے سے کام کر پاتا ہے بائیں طرف سونے سے آپ کے پاچن پر بھی پرباؤ پڑتا ہے نمبر دو اگر آپ کو اسکن پر ایلرجی دات خاج کی دکت ہو تو نیم کی پتیوں کا پانی اُبال کر اسے گنگنا کر کے اس پانی سے نہائیں یعنی اُبال کر تھوڑا سا گنگنا پن رہ جائے تب نہائیں آپ نارمل پانی سے نہانے کے بعد نیم کی پتیوں کا پانی اپنے شریع پر ڈالیں اس کے علاوہ نہانے کے کچھ دیر بعد شریع پر ناریل تیل کی مالش کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور پھر بھی اسکن کے ایلرجی نہ جاتی ہو تو خون کا ٹیشٹ ضرور کروائے اسکن الیرجی والے لوگ جتنا ہو سکے گرمی سے بچیں کیونکہ اسکن کی الیرجی کچھ لوگوں کو گرمی کے دنوں میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ تھند میں ختم ہو جاتی ہے اس لئے انہیں آگ سے اور دھوپ سے بھی بچنا چاہیے تھند میں نمبر تین روزانہ سونے سے پہلے گائے کے دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو بڑھا پا جلدی نہیں آئے گا دودھ جب بھی پیئیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ہی پیئیں بچوں کو دودھ ضرور پلانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی ہردیاں مضبوط ہوتی ہیں اور لمبائی بڑھانے میں مدد ملتی ہے دودھ کو تھوڑا پتلا کر کے ہی پیئیں کیونکہ زیادہ گاڑھا دودھ بھی آپ کا باچن خراب کر سکتا ہے تو ویڈیو کو فل وارچ کریے گا بینہ اسکپ کیے کیونکہ بہت اچھی اچھی ٹپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو نمبر چار کچھے تازہ دودھ کی کچھ گوندیں گلسرین میں ڈال کر چہرے پر لگانے سے داگ دھبے دور ہوتے ہیں اور چہرے پر نکھار آتا ہے نمبر پانچ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا مت کھائیے اس سے بلہاپا جلدی آتا ہے کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھنے سے سیدھا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے نمبر چھے جب بھی آپ دودھ کو گرم کرو اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دو اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا اور حضم بھی ہونے میں آسانی ہوتی ہے نمبر سات اگر آپ کو چہرہ ہمیشہ ساف ستھرا رکھنا ہے تو ہفتے میں ایک بار کریلے کا جوس یا نیم کے پتوں کا جوس ضرور پینا چاہیے یہ ہمارے چہرے کو بھی نکھارتا ہے اس سے پھوڑے پھنسیاں اور داگ دھبے بھی نہیں پڑتے نمبر آٹھ ویڈیو پہ بنے رہیے گا فل ووچ کریے گا اسکپ کیے بغیر آپ کو بہت اچھے ٹپس ملنے والی ہے اس ویڈیو میں نمبر آٹھ بلڈ پریشر کے مریض کو کبھی بھی ڈالڈاگی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ تیل کا ہی سیون کرنا چاہیے نمبر نو اگر سر میں جوئے پڑ جائے تو نیم کے پتوں کو اُبال کر اس پانی سے سر کو دھوئیں اور اخروٹ کا تیل پالوں میں لگائیں اس سے جوئے جلدی مر جاتی ہیں نمبر دس جو عورتیں مٹاپے کا شکار ہوتی ہیں انہیں اپنی ڈائیٹ میں شملہ مرچ اور کھیرے کا سیون ضرور کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے گھر کا کام کریں اس سے ان کا مٹاپہ کم ہوگا تو اسکپ کیے بغیر آپ لوگ جس طرح سے ویڈیو پر بنے ہیں ویسے ہی بنے رہے آپ کو اکیس ٹپس ملے گی بہت ہی کام کی نمبر اگیارہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں انہیں صبح اٹھ کر سیر کرنی چاہیے یعنی مارننگ واک کرنی چاہیے اور تازی ہوا میں لمبی لمبی سانس لینی چاہیے اس سے ان کا ڈپریشن کم ہوگا اور دماغ کو تاز کی ملے گی نمبر بارہ اگر آپ کے پیٹ میں ایسی ڈیٹی بننے کی پرابلم ہو تو روزانہ صبح باسی مو ہو سکے تو خجور کا سیون کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا نمبر تیرہ اگر آپ رات کے سمیں ابلے ہوئے آلو کا سیون کرتے ہیں تو اس سے بواسیر ہو سکتی ہے یعنی اس میں اُبھار ہو سکتا ہے نمبر چودہ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو ادرک چبا کر کھا لیں نمبر پندرہ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو صبح اٹھتے ہی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں آپ کاجل کا استعمال نہ کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر سولہ اگر پیٹ کا درد کم نہ ہو رہا ہو تو پانی میں اجوائن اُبال کر اور اس میں کالا نمک ڈال کر گنگنا کر کے پی لیں اس سے آپ کو کافی حد تک آرام آ جائے گا نمبر سترہ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو بیچ بیچ میں اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں اس سے آپ کو بھوش میں کسی بڑی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نمبر اٹھرہ صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے طبیعت اچھی رہتی ہے یعنی ایکٹیو رہتا ہے من اس فورتی بنی رہتی ہے یعنی کہ آپ خود کو ایکٹیو محسوس کریں گے نمبر انیس کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر یا اپنے آس پاس نہ تھوکیں اس سے ٹی وی کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر بیس بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں آولا پاوڈر ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی بڑھنے لگتی ہے نمبر اکیس اگر عورتیں صبح خالی پیٹ کھیرے کا سیون کرتی ہیں تو وہ بہت کم بیمار پڑتی ہیں تو فرینڈز ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ایک لائک کر کے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا اور بیل آئیکن کی اور والے آپشن پر ضرور کلک کریے گا اپنا اور اپنے پریوار کا یا فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے تیک کیر با بائی اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور لاشت تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کا بہت 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 شکریہ ٹیک کیا بہت 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 شکریہ موسیقی